بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے آج کا موضوع ہے حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی کے ایک طویل حدیث ہے جس میں انبیاء و مرسلین کا تذکرہ ہے اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں میں سے چار انبیاء اکرام عربی ہیں حضرت دعود حضرت سالیہ حضرت شعب علیہ السلام اور اے ابو ذر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل عربوں کو عرب العربہ خالص عربی تھے ان قبائل کے علاوہ جو دے کر قبیل عرب بنے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے ساب سے پہلے عربی میں فصی البلی کلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے یہ زبان اس قبیل جرہم سے سکھی تھی جنہوں نے حرم کی سرزمین پر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آ کر سکونت اختیار کر لی تھی اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو انتہا درجے کی فصاحت اور بلاغت اور زبانوں بیان کی امدگی کا بے مثال اور باکمال شاہ سوار بنایا بہرحال اس باب میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آدھ سے مراد آدھ ولی ہیں توفان نو کے بعد روے زمین پر سب سے پہلے بت پرستی یہی لوگ کرتے تھے قوم آدھ کی اصلاح و ہدایات کے لیے اللہ تعالی نے ان کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا حضرت حود علیہ السلام اور قرآنی آیات حضرت حود علیہ السلام کو قوم آدھ کی اصلاح کی زیمہ داری سومپی گئی تھی ان آپ کے تبلیغ فریضہ کی ادائیگی کے لیے جد و جہد کا تذکرہ قرآن پاک کی کم و پیش دس صورتوں میں کیا گیا ہے اور آدھ کی طرف ان کی برادری سے حود کو بھیجا اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں اس کی قوم کے سردار بولے کہ بے شک ہم تمہیں بے وکوب سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں غمان کرتے ہیں کہا میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا متد خیر ہوا ہوں جب اس نے تمہیں قوم نو کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کیا کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو بولے کیا تم پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا انہیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غزب پڑے گا کیا مجھ سے خالی ان ناموں سے جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہم نے حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کو پوچھو اس کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی ہماتی کیا تو کیا تمہیں اکل نہیں اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے رندہوے جاؤ گے سردار بولے اے حود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداوں کو چھوڑنے گے نہ تمہاری بات پر یقین کریں گے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ڈھیراتے ہو تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے محلت نہ دو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے پھر اگر تم مو پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا ہوں اور ہم نے حود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی اور یہ آدھ ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور بے بڑے سرکش ہٹ دھرمی کے کہنے پر چلے اور ان کے پیچھے دنیا میں لانت اور قیامت کے دن سن لو بے شک آدھ اپنے رب سے منکر ہوئے پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کی تو ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی حمایتی تو ان کے سرداروں نے انہیں بھی جھٹلایا تو ہمیں ان کی دنیا کی زندگی میں چین نہیں دیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ